اسلام علیکم میں اتیہ الیاکت سی ای آف دھرتی روڈ پیکے آج آٹھ مارچ وومنز ڈے اس کے حوالے سے میں پوری دنیا کی خواتین کو اور خاص طور پر پاکستان کی وہ خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں یا جو ورکنگ وومنز ہیں ان سب کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور عورت کے بغیر نہ تو کوئی گھر مکمل ہے اور نہ ہی کائنات اس کے بارے میں شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شکر کروں گی اگر بز میں انسا میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی جبینوں پہ نورے مسررت نہ ہوتی نگاہوں میں شانے مروت نہ ہوتی گھٹاؤں کی آمد سامن ترستے فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی فقیروں کو عرفانے ہستی نہ ملتا عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا نسیم بہارہ میں نکھت نہ ہوتی اگر بز میں انسا میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا عورت کے بغیر جیسے شاہر نے بھی کہہ دیا کہ نامکمل ہے لیکن ہمارے اسلام میں عورت کا مقام جو دیا گیا جو بتایا گیا وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے کہ آپ کو اللہ اللہ نے کہہ دیا کہ عورت وہ چیز ہے کہ میں نے جنت کو اس کو پیروں کے نیشے دے دیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اب اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ پروف بھی ہوگا کہ عورت کے بغیر واقعی کچھ بھی ممکن نہیں ہے شکریہ